لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک ہوتا ہے عالم اور ایک ہوتا ہے عابد عالم اس شخص کو کہتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے علم دیا اور وہ اس کی معرفت بھی حاصل کر چکا اور عالموں میں بہتر عالم وہ ہے جو عمل کرتا ہوں دراصل قرآن کی اگر نصے دیکھا جائے تو عالم وہی ہے جو بعمل ہو اور بے عمل کو قرآن نے عالم نہیں کہا قرآن نے کہا کہ انما یخش اللہ من عبادہ العلماء اللہ تعالیٰ سے صحیح معنوں میں عوام الناس میں جو لوگ زیادہ خشیت رکھتے ہیں وہ علماء ہیں تو علماء وہی لوگ ہیں جنہوں نے زیادہ کتابیں نہ پڑھی ہوں یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ کتابیں بہت پڑھ لی ہوں بلکہ ان کتابوں میں جو علم حاصل کیا اس پہ بعمل ہو عابد کون ہوتا ہے عابد وہ آدمی ہوتا ہے جو بہت زیادہ عبادت گزار ہوتا ہے ضروری نہیں ہے کہ عالم بھی ہو اب ایک آدمی ہے جسے بتا دیا گیا ہے کہ بھئی تحجد کی نواز پڑھنی ہے اب وہ ہر رات تحجد کی نوافل ادا کرتا ہے وہ کوئی نفل نہیں چھوڑتا دن بر بہت تسبیحات کرتا ہے تو بہت عابد ہے لیکن اس کو اگر آپ شرعی مسائل پوچھیں تو اس کو بیسکس کے علاوہ شریعت کے مسائل نہیں بتا ہوگے اسے احادیث نوی پر بھی عبور نہیں ہوگا ہو سکتا ہے قرآن کریم بھی وہ صحیح طرح نہ پڑھ باتا ہو جس طرح ایک علماء علماء جس طرح پڑھتے ہیں اس طرح نہ پڑھ باتا ہو قاری بھی نہ ہو حافظ بھی نہ ہو محدث بھی نہ ہو فقی بھی نہ ہو عابد ہو عبادت گزار ہے اللہ متقی پریزگار ہوگا لیکن عالم نہیں ہوگا تو عابد اور عالم میں بڑا فرق ہے ہمارے ہاں یہ فرق لوگ نہیں کرتے اس لیے عابدوں سے بھی علماء والے سوال پوچھنے پہن جاتے ہیں اور کچھ تو اپنے آپ کو بتا دیتے ہیں لیکن اکثریت یہی ہوتی ہے جو لوگوں کے سامنے بنائے رکھنے کے لیے مسئلوں کے حل بھی بتانا شروع کر دیتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ غلط حل بتائے جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد غلط روایتیں رواج پا جاتی ہیں اور اصل نہیں پتا جلتے یہ باتیں غلط کیوں پھیل گئی ہیں بہرحال آج کی اس درس کا مقصد یہ ہے کہ عالم اور عابد میں ایک بہت بڑا فرق ہے امام ترمزی بھی حدیث لاتے ہیں امام ابن ماجہ بھی یہ حدیث لاتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں اس کے راوی ہے وہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک فقی ہے ایک ایسا عالم جو فقہ کا بھی عالم ہو وہ ایک ہزار عابد سے زیادہ شیطان پر سخت ہے ایک ہزار عابد سے زیادہ شیطان پر سخت ہے کیونکہ عابد ہے علم تو ہے نہیں اس کو گمراہ کرنا آسان ہے شیطان کے لئے ایک عالم ہے بعمل ہے علم ہے اس کو پتہ ہے ہر چیز کا اب اس کو گمراہ کرنے کے لئے اس شیطان کو بہت میند کرنی پڑے گی اسی زمین میں ابن عبد دنیا مقائد اس شیطان میں علی بن عاصل کی سنت سے ایک بسری سے نقل کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک عالم اور ایک عابد تھا آپ اس میں بہت گہری دوستی تھی اللہ کی رضا کے لئے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے تو شیاطین نے عبلیس سے کہا کہ ہم نے تو بھئی بہت کوشش کی لیکن ان دونوں میں تفریخ نہیں ڈال سکی تو شیطان نے کہا کہ اچھا میں تمہیں بتاتا ہوں تو پھر کیا کیا کہ شیطان نے ایک بوڑے کا روپ دھالا عبلیس جو ملعون ہے اس نے ایک بوڑے کا روپ دھالا اور راستے میں بیٹھ گیا جہاں سے عابد گزرتا تھا تو عابد جب گزرا تو عبلیس جو ہے اس کے سامنے بوڑے سن رسیدہ آدمی کی صورت میں ظاہر ہوا کھڑا ہو گیا اچھا اس نے ہلیا بھی وضا قطع بھی ایسی بنائی بھی تھی کہ ماتے پر سجدے کے نشان ظاہر کی ہوئے تھے تو چنانچہ عبلیس نے عابد سے پوچھا بھی میرے دل میں ایک سوال ہو رہا ہے میں نے سوچا آپ سے پوچھنو آپ بڑے عابد آدمی ہیں تو عابد نے پوچھا ہاں جی پوچھیں میرا علم ہوا تو ضرور جواب دوں گا تو شیطان نے کہا اچھا یہ بتائیے کہ اللہ عزوجل اس کی طاقت رکھتا ہے کہ آزمانوں زمینوں پہاڑوں درختوں اور پانی کو ایک انڈے میں بغیر انڈے کو بڑا کیے سما دے اور بغیر ان مخلوقات کو چھوٹا کیے تو عابد بڑا حیران ہوا پوچھا بغیر انڈے کو بڑائے اور بغیر ان چیزوں کو کم کیے عابد سوچ میں پڑ گیا عبلیس نے عابد سے کہا اچھا اب آپ چلے جائیں پھر اپنے شیطان سازیوں کی طرف متوجہ ہوا اور کہا کہ بھئی میں نے اس کو اللہ تعالیٰ کے متعلق شک میں ڈال دیا ہے اور یہ شک اس کو ہلاک کر دے گا پھر عبلیس عالم کے راستے میں بیٹھ گیا وہی بھیز وہی روپ ڈھار کے اب جب عالم گزرا تو شیطان اس کے سامنے کھڑا ہوا اور وہی احتراماں کھڑا ہوا بڑا بنا ہوا تھا ماتے پر سجدے کے نشان تھے کہنے لگا حضرت میرا ایک سوال ہے اب عالم آدمی ہے میں آپ سے سوال کرتا ہوں اور اس نے وہی سوال پھر اس عالم سے بھی دھوڑایا جو اس نے اس عابد سے دھوڑایا تھا تو جب عالم سے اچھ نے یہ سوال پوچھا تو عالم نے تو اس کا بلکل سیدھا سیدھا جواب دے دیا علم ہے نا علم ہے سوال وہی ہے عالم نے بھی یہی کہا مجھ سے پوچھو معلوم ہوگا تو بتا دوں گا تو عبلیس نے کہا کہ کیا اللہ تعالیٰ اس کی طاقت رکھتا ہے کہ وہ تمام آسمانوں زمینوں پہاڑوں درختوں اور پانی کو ایک انڈے میں بغیر انڈے کو بڑا کی اور بغیر ان مخلوقات کو چھوٹا کیے سما دے تو عالم نے عبلیس کو جواب دیا بلکل سما سکتا ہے تو شیطان نے انکار کرنے کے لہجے میں رد کرتے ہوئے کہا انڈے کو بڑھائے بغیر اور ان مخلوقات کو چھوٹا کیے بغیر کیسے سماے گا عالم نے عبلیس کو جھڑک کر کہا ہاں بلکل کر سکتا ہے پھر قرآن کی آیت تلاوت فرمائے سورہ یاسین کی آیت کہ میرا پاک پروردگار تو وہ ہے جب وہ ارادہ کر لے کسی کام کے کرنے کا تو حکم ارشاد ہوتا ہے کہ ہو جا اور وہ چیز ہو جاتی ہے سبحان اللہ جب یہ جواب سنا تو عبلیس وہاں سے اٹھا اور چلا گیا اور اپنے شیعاتین کو جمع کیا اور کہا پتہ ہے یہ معاملہ میں نے سارا کچھ کیوں کیا جواب میں جانتا تھا تاکہ تمہیں یہ جواب سنوا دوں کہ عالم اور عابد میں کتنا بڑا فرق ہوتا ہے کہ وہ ہی سوال عابد کے لیے گمراہی کا سبب بن گیا اور عالم نے مجھے جھڑک دیا اور اللہ کی کتاب پیش کی اور علم پیش کیا اور اپنے ایمان کو اور تقویت دی اور دوسرے کی ہدایت کا سبب بھی بنا بہران اس واقعے سے علماء یہی لکھتے ہیں کہ فاقعہ جو ہے وہ عالم اور عابد کا فرق واضح کرنے کے لیے ہے کہ عابد تو شیطان کے جال میں آسانی سے پھنس سکتا ہے لیکن عالم شیطان کے جال میں آسانی سے نہیں پھنس تا اللہ تعالی ہمیں شیطان کے مکرو فریب اور اس کی گمراہیوں سے محفوظ فرمائے آمین فم آمین